جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا نوازلی صاحب بھی 2017 تک کی بات کرتے ہیں آپ اپنی بات کرتے ہیں جو ہوا غلط ہوا مگر اب حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف ملنے میں کوئی ڈھائی سے تین سال لگے عمران خان صاحب کا سیم پیج تین سال تک چلتا رہا آپ کا شاید سیم پیج تو قائم ہے مگر اس پیج پر کیونکہ عدلیہ نہیں ہے اس لیے تین مہینے بعد ہی ریت مٹھی سے نکل رہی ہے اقتدار اس طریقے سے پھسل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شعظیب ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو کیا فورن فنڈنگ نہیں ہوئی پی ٹی آئے کو کیا عمران خان کی تیریان کا جو کیس ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا کیا سائفر دنیا کے سامنے لہرائیہ نہیں گیا کیا ون نائنٹی ملین جو اپن اور شٹ کیس ہے اور جس کی ہیٹ یا تپ شمران خان کو اب پہنچ رہی ہے اور دوبارہ سے یہ جو بیانیے میں سختی آئی ہے یا دوبارہ سے وہ دباؤ بھرارا ہے وہ اپنی سزاؤں کو روکنے کے لیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ نیریٹیو چل رہا ہے پریشر پڑھ رہا ہے ریلیف مل رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح اسٹیبلشمنٹ یا حکومت دباؤ میں آئے گی اور ایک دن ان سے بات ہوگی ان کے سارے گناہ ماف ہوں گے وہ پھر پویتر ہوں گے ان کو کندوں پہ بٹھایا جائے گا اور وزیراعظم ہاؤس لائے جائے گا لیکن یہ دن گزر چکے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے رہو حسین صاحب پر حملہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں جان سے بھی مارنا ہے تو بتاؤ کہاں آنا ہے اگلے دن حماد عظر صاحب آ جاتے ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے تھے خوف میں وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں فواد چودری ہو عمران اسماعیل ہو علی زیدی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ جو ریاست اگر اپنی طاقت دکھا رہی ہے تو آگے طاقت کے جواب میں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ مزید آگے ہی آ رہے ہیں شازے بیک حقیقت ہے اگلے پانچ سال کا سیٹ اپ بن چکا ہے پی ٹی آئی نے وہ سیٹ اپ کو قبول کر لیا ہے ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے اور اپوزیشن لیڈر ہیں وفاق میں اور صوبوں میں اور وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے اگلے پانچ سال میں تو وہ ناممکن ہے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا کسی قسم کی بلیک میلنگ سے کسی قسم کا کوئی ڈائلاؤگ نہیں ہوگا ترادوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ سال والی بات کہی ہے نا پانچ سال والی آپ نے بات کہی ہے تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ اگلے دس سال کا سیٹ اپ بن چکا ہے چھ سال جنرل باجوا کے چھ سال جنرل فیض حمید کے بطور آرمی چیف دس سال عمران خان کے بطور وزیر آزم اس لیے آپ کی دس سال کی چھٹی پھر تین سال کے اندر اندر پورا سسٹم آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پونے چار سال بعد کرمبل کیا کس طریقے سے جھگڑے ہوئے جو عدلیہ سیم پیج پر تھی وہ سیم پیج پر نہ رہی جو آرمی چیف سیم پیج پر تھا سارا کا سارا بلیم اس پر ڈالتے ہیں جسے باپ کا درجہ تحریک انصاف دیا کرتی تھی یہ پانچ سال والی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ذہن میں رکھی ہوئی یا بنایا ہوا کہ فلان کو میں آرمی چیف لگاؤں گا پھر وہ جب آرمی چیف لگے گا تو وہ پھر میری حکومت کو دعام بکھے گا وہ پھر یا رگنگ کروائے گا یا کوئی پارٹیوں کو توڑے گا یا صرف میرے لیے میدان خالی کرے گا ہم تو بڑے کلیر ہیں کہ سسٹم میں دوسرے اداروں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور ہماری یہی لڑائی تھی جب ادارے پیچھے ہٹے یا ان کے کچھ انڈویجول جو اداروں کو استعمال کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹے تو نون لیگ نے بلکل ہم بھی پیچھے ہٹ گئے تو ہم تو جو حکومت ہے وہ الیکشن سے بنی ہے وہ کسی کے ہم نے کسی جھولی میں بیٹھ کے نہیں لی ہم نے یہاں تک پہنچے ایک جدو جہد سے ہم نے پوری ہماری ایک کہانی ہے اور ہم اس پوری جدو جہد کے بعد یہاں تک پہنچے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے بھی سیکھ چکے ہیں جب ادارے پیچھے ہٹے تو کونسیکنس یہ ہوا کہ عمران خان کے اتحادی انہیں چھوڑ گئے جنہیں وہ ایجنسیوں کے ذریعے منیج کرتے تھے حکومت گر گئی آپ کی حکومت آگئی اب جب ان کو بھی کانفیڈنس ہے کہ اداروں کو ہمی سے بات کرنی پڑے گی اور ادارے اس وقت بیک فوٹ پر اور پریشر میں ہیں بقال ان کے تو جب ادارے آپ کی حکومت کے پیچھے سے ہٹیں گے ان کے تو پونے چار سال نکل گئے آپ کے تو چند ماہ ہی ہوئے ہیں پیپس پارٹی دیگر اتحادی کیسے قائم رہ پائیں گے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے کیسز کیسے رہ پائیں گے آپ لوگ کیسے رہ پائیں گے دیکھیں ایک تو بڑی سٹیبل حکومتیں ہیں پنجاب میں سادہ اکثریت ہے کسی کی بساکیوں پہ نہیں سندھ میں سادہ اکثریت ہے پیپس پارٹی کے ساتھ وفاق میں بہترین ہم دونوں کے پاس ایک سادہ اکثریت ہمارے پاس حاصل ہے اور اس کے بعد ہم تو صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی انڈیو مداخلت نہ ہو اور ہمارے ساتھ کھیل تو ساکب نصار جیسے لوگوں نے کھیلنا شروع کیا تھا کہ وزیراعظم کو بلاو ناہل کرو صدارت سے ہٹاؤ نواز شریف کو اس کے بعد اس کا نشان چینو پھر فلانا بھر عمران خان تو اپنے کیوں کی سزا پا رہا ہے کیا فورن فنڈنگ نہیں ہوئی کیا اس کا آٹھ سال سٹے نہیں رہا کیا مجھے بتائیے سائفر نہیں ہوا کیا مجھے بتائیے ون نائنٹی ملین اوپن اینڈ شٹ کیس نے عمران خان کی کیبنٹ اس کی سربراہی میں سب کچھ نہیں ہوا وہ اپنے کیوں کی سزا پا رہا ہے ہمیں تو ایک ٹریپ اور ایک جان بوجھ کے ہمیں ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا میرا خیال ہے یہ ایک بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کو آپ فرنزک کروالے اگر فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اور مقبولیت کا ہے یہ ملتان کا پرسو ہوا ہے آئے نا اس کے فرنزک کروالے اس سے پہلے بائی الیکشنز ہوئے ہیں صرف کے اکتدار تو ظاہر ہے چلا جاتا ہے عمران خان صاحب اب ریسیونگ اینڈ پر ہیں مگر ان کی یہ باتیں ہیں کہ فوج کے آرمی چیف کے خلاف بولو تو غداری ہوتی ہے جنرل باجوہ جیسا تو ڈیموکریٹک کوئی نہیں ہے پھر باپ کی جگہ ہوتا ہے ان کے رینوماوں کے بیان وہ آج بھی ان کو تانے کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں آج کیا نواز شریف کی لیگیسی آپ یہ بنا رہے ہیں کہ جب ججز ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف بولے تو آپ ججز کے خلاف بولے جب ایجنسیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم تھا فری سپیچ سے تو آپ لوگ قانون بنانے کے لیے آگے 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 ہیں تو آپ اپنی یہ لیگیسی نواز شریف کی یہ لیگیسی ہوگی دیکھیں بالکل بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اور پارلیمنٹیرین کو صرف نشانہ نہ بنایا جائے نہیں نیپ کا قانون ہے صرف سیاستدانوں پہ ہے نہ بزنس مین پہ ہے نہ عدالتوں پہ ہے نہ جرنلز پہ ہے اسی طرح توہین عدالت ہے تو پارلیمنٹیرین سیاستدان ہی اس میں کیوں آتے ہیں آئین توڑنے والا تو کبھی نہیں آیا اور وہ ججز جو کہ آئین توڑنے کا تحفظ کرتے رہے یا جنہوں نے اتنے اتنے بڑے غلط فیصلے کیے کہ بھٹو پہ پھانسی پہ پھندے پہ اور نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے تاہیان نائل کیا کیا ان پہ توہین عدالت تو اس کہنے کا مطلب ہم نے تو کہا ہے کہ اس کے لیے درگزر کیا جائے اس کے لیے مگنینٹی شو کی جائے اور اس کے لیے یہ قانون پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے پوری دنیا اس تقاہ استعمال اب نہیں کرتی مگر طرح صاحب جتنی تیزی سے فیصلے آ رہے ہیں جس پر آپ کو اتراز ہیں درگزر کی بات کر رہے ہیں جتنی تیزی سے فیصلے آ رہے ہیں آپ پانس سال کی بات تو کر رہے ہیں جس دن عمران خان صاحب بری ہو گئے یا پھر رہا ہو گئے تو جس کا تحریک انصاف کو بڑا کانفیڈنس ہے اور ظاہر عدلیہ سے آپ لوگ خوش بھی نہیں ہیں تو کیسے رہ پائے گی یہ حکومت وہ جیل کے اندر ہے تو اتنا پریشر ہے آپ پر یہ الحمدللہ چالیس سال کی تاریخ ہے ہماری شاہ زیب صاحب یا مشرف بھی آیا یا عمر بھی آئے یا عمران خان جیسے سیول عمر بھی آئے یا کئی آئے کئی اپنے آنکھوں مقبول کہتے رہے الحمدللہ ہم بار بار حکومت میں آئے ریٹرن ہوئے عوام کے ووٹ سے ہوئے کارکردگی سے ہوئے نواز شریف لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے نواز شریف کام کا نام ہے کارکردگی کا نام ہے پاکستان کے نواز شریف اور اس کا کام نکال دیا جائے تو 1947 سے اس میں صرف ایک کھنڈر رہ جائے گا تو ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں پر بلیف کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جو مرضی بائر آئے لیکن undue favor کیوں cipher کیوں cipher نہیں ہوا 190 million open and shut ہے due process کے تحت نہیں ہوا cipher ہوا cipher میں عمران خان صاحب نے ایک cipher کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا مگر undue فائدہ نہیں due process نہیں follow کیا ایک ہفتے میں تین سزائے دی آپ ہی کو نقصان ہوا جس جینئس نے بھی یہ کام کیا اور مداخلت کر کے کیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ یعنی عمران خان ٹیکنیکیلٹیز کے پیچھے چھپنا جاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ تیریان ان کی بیٹی ہے کہ نہیں ہاں یا نہ کی بات ہے نا مجھے یہ بتائیے لوگ دو شناکتی کارٹ پہ دس ہزار پہ کا اکاون نہ شو کرنے پہ تو یا اپنی ایک شادی شو نہ کرنے پہ تاہیات نہ ہل ہو جاتے ہیں ایک خان صاحب کے لیے یہ رائط نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد توہین عدالت کے معاملے ہیں ان کو معافی ملتی ہے دوسروں کو نہیں ملتی اس کے بعد بان نائنٹی ملین مجھے بتائے کتنی دفعہ ری ٹرائل کرنا ہے سائفر کا کتنی دفعہ ری ٹرائل کرنا ہے بھئی بھٹیکنیکیلٹیز پہ پیچھے نہ چھپے عمران خان یہ سزائیں بنتی ہیں اور ملنی چاہیے عمران خان کو ہمیشہ لادلائی رائے